اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے سلامت ہوں گے خوش ہوں گے خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے اور اپنے رشتوں کا انمول رشتوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے اور اللہ باقا کو سلامت رکھے خوش رکھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میری ہمیشہ یہی دعا ہے اور آپ لوگ مجھے دعا میں ضرور اشار رکھیں جو نیو ہیں فرینڈ سن سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں ساتھ ساتھ آئیکن بیل دبا کے دبا کے میری چینل کا حصہ بن جائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو پہنچتی رہے تو جناب آج ہم نکلے ہیں گھر سے باہر اور آج کا جو میرا ویلوگ ہے آج میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنی ہے امرودوں کے باق کی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں یہ مجھے بہت پیارے لگ رہے تھا کھیت بہت بڑا امرودوں کا باق ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ آج یہ ویڈیو ضرور شیئر کروں اور یہ فریش فریش کمپلیں اور بہت اور پلیز کامنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگی آپ کے کامنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے اور آپ کے کامنٹس سے مجھے حوصلہ افسائی ملتی ہے اور کوئی اچھے چیزے کامنٹس ہو وہ کیا کریں اور ساتھ ہی کوئی اچھی سی ٹرک ہو وہ بھی بتایا کریں کیونکہ انسان زندگی میں سیکھتا ہے اور اپنے فرینڈ سے سیکھنے کا جس کو موقع ملے سے اور کیا ہی چاہیے یہ دیکھیں کتنا پیارا باق ہے اور اس میں کہیں کہیں امرود لگے ہوئے ہیں ویسے آٹ آف سیزن ہے کہیں کہیں امرود لگے ہوئے ہیں ایک دو توڑ کے تو میں نے چاہ کی بڑے میٹھے تھے بڑے مزے گئے تھے لیکن جیسے ہی مجھے اور نظر آئیں گے آپ لوگ کوئی اچھا سا نظر آئے گا تو دکھاؤں گی تو یہ کہیں کہیں امرود لگے ہوئے ہیں لیکن کم ہے تو بہت مزہ آیا مجھے آج کی یہ ویڈیو یہ سیر کر کے اور یہ کھوم فیر کا کیونکہ یہ بہت مزے کا علاقہ ہے سر سبز ہے اور یہ بھی ویڈیو جلال پور پیر والا کی ہی ہے تو یہاں میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں بہت سے باغات ہیں تو میں نے سبھی واوگوں کا ویزٹ کیا تو میں نے کہا کیوں نہ میں اپنے فرینڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی شیئر کروں جہاں میں نے آپ کو عام کا انار کا اور پیاز کے عام انار کا وہ باغ اور پیازوں کا کھیت دکھایا آپ لوگوں کو وہیں یہاں میری نظر مرودوں کے باغ پر بھی پڑی تو میں نے کہا کیوں نہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ آپ کو اس علاقے کی خوبصورتی کا اندازہ ہو آپ کو آپ دیکھیں یہ کتنا سرسبز شہدار علاقہ ہے اور مزے کی بات یہ ہے جو بڑی اٹریکٹیو ہے کہ یہاں نہری نظام نہیں ہے یہاں نہری نظام نہیں ہے نہری پانی نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی دکھایا تھا یہاں سب لوگوں نے اپنے فرینڈیول لگائے ہوئے ہیں جو میں نے دکھائے بھی تھے تو یہ دیکھیں ٹیول کے پانی سے یہ علاقہ کتنا سرسبز شہداب ہے یہاں نہری نظام نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ علاقہ کتنا خوبصورت ہے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تو آئیں گھومتے ہیں ساتھ میں بھی انجوائے کرتی ہوں ساتھ ساتھ آپ انجوائے کریں آج کا یہ دن اور یہ خوبصورت یہ جو امرود کا باغ ہے اور یہ دیکھیں بہت بڑا باغ ہے ابھی میں چلتی جا رہی چلتی جا رہی ہوں اور یہ ختم ہونے کا نامن لے رہا ہے یہ بہت یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہیں کہیں امرود بھی لگے ہوئے ہیں چیک کریں یہ دیکھیں سو بیوٹیفول یہ دیکھیں مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہتا ہے اور پلیز جو نیو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں لائک بھی کر دیں ساتھ ساتھ آئے کر بیل دبا دیں تاکہ ایسی مزید اچھے اچھی ویڈیو لے کہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں اور میری ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے چلتے چلتے کٹ جائے رستے دنیا یوں ہی چلتی رہے خوشی ملے یا گم بدلیں گے نہ ہم دنیا چاہے بدلتی رہے تو آپ کو کیسا لگا میرا آج کا یہ ویلوگ اور مجھے تو ویسے بھی گھرینیری بہت پسند ہے اور آپ لوگ بھی بتایا کریں میں بہت محنت کرتی ہوں آپ لوگوں کے لئے یہ وہ پیازوں کا کن ہے جو پہلے میں نے بتایا تھا لیکن مجھے بہت یہ مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے یہ گول گول سے یہ پھولوں کی طرح یہ تو میں نے کہا اس کو بھی کیوں نہ وہ ویڈیو میں یہ پھول مجھ بہت پیارے لگ رہے تھے یہ ویسے تو پیازوں کا کن ہے جس کو یہ پیازوں کا بیج مطلب کن تو لیکن میں اس لیے مجھے اچھے لگ رہے تھے میں نے کہا کیوں نہ اس کی ویڈیو بنائے جائے کوئی آنکھوں کو بہت خوبصورت لگ رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کتنا پیارا کھیت ہے کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت پیارے لگ رہے ہیں تو یہ یہ پیازوں کا کھیت ہے جیسے کہ میں پہلے بھی ویزٹ کر رہے تھے یہ اسی طرف ہی ہے تو اسی طرف امرودوں کا باغ بھی ہے یہ پانی ڈیول کا ہے صاف شفاف بہت پیارے لگ رہے ہیں اور یہ بہت ٹھنڈا پانی ہے ہاتھ مو دھوکے جو سکون آجاتا ہے یہ پیازوں کا کھیت ہے جو میں نے پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی جو یہیں سے گزر کے جاتے ہیں امرودوں کے باغ میں تو اس لیے دوبارہ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتے ہوں گی یہ پیاز اب ٹھوڑے سے بڑے ہوگے ہیں کیونکہ یہ کافی دنوں کے بعد تو آپ کو امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میں تو بہت انجوائے کر رہی ہوں دیکھیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے امید ہے کہ آپ کو بھی ویڈیو پسند آیا ہوگی دیکھیں مجھے رہا ہے دیکھیں مجھے رہا ہے موسیقی دیکھاؤں پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیے میں نے دراصل ادھر سے گزر کے جاتے ہیں مرودوں کے بعد میں تو اس لیے میں نے کہا ایک ایک تفہ پھر آپ کو ویزٹ کرواؤں اس لیے میں نے کہا چلتے چلتے چلیں یہ بھی آپ کو دکھاتی ہو بہت گرینری ہے اور یہ نا اب پیاز تقریبا تیار ہونے والے ہیں یہ دیکھیں یہ ییلو ییلو ان کے پتے ہو گئے ہیں ان کی جو پیازوں کے جب یہ بلکل ییلو ہو جائیں گے سوک جائیں گے پھر پیازوں کو نکال لیں گے کھیتوں سے تو اب یہ دیکھیں یہ تیار ہونے ہونے والے ہیں یہ ییلو ییلو ان کے پتے ہو رہے ہیں جب پہلے میں نے آپ کو ویزٹ کر رہا تھا تب یہ بلکل کریں تھے تو یہ عام ہو کا ہے پودے بھی ان کے اندر ہی ہیں یہ دیکھیں کتنا پہ پھول جو مجھے دور سے اٹریکٹیو کر رہا تھا بہت خوبصورت لگ رہا تھا مجھے اٹریکٹیو کر رہا تھا آپ بھی یہاں کی خوبصورتی اور گھرینری چیک کریں کتنی خوبصورتی اور دور دور تک جہاں تک نظر جاتی ہے گھرینری گھرینری نظر آتی ہے تو کیا خوبصورت سین ہے میرا دل یہی کہہ رہا ہے محبتوں کا آشیانہ جنت نگاہ ہے جمن میرا ہیاں کے پھول کھیلے ہیں غلاب چہروں پر نہیں سہر تو بلکل ایسا ہی یہ خوبصورت سہر سب شداب آکھے ہیں اور یہ خوبصورت سہر سین بلکل جنت کی طرح ہے آنکھوں کو سکون ملتا ہے انسان کے سانسوں کو سکون ہوتا ہے یہ دیکھ کے اور صحت چوکو چوبند ہوتی ہے اور بہت مزہ آتا ہے بہت انجوائے کرتا ہے اور صبح کو اگر صبح صبح یہ کھیل دیکھنے کو مل جائے سرسبزہ دیکھنے مل جائے تو آنکھوں کی بنائی کے لیے بہت اچھا ہے ہماری بہت سی بمارییں دور ہوتی ہیں سرسبزہ کی سیار کرنے کے لیے اور یہاں جو یہ لوگ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ خوش قسمت ہے جن کو اتنے خوبصورت گرینری والا علاقہ دیکھنے کو ملتا ہے اتنا خوبصورت علاقہ دیکھنے میں ملتا ہے اور خوش نصیب ہیں ایسے لوگ تو جو اتنی خوبصورت علاقے میں رہتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں نیچر کو اللہ پاک کی جو نظارے ہیں وہ دہاتی لوگ زیادہ انجوائے کرتے ہیں شہریوں کی نسبت کیونکہ شہری صبح کو تلو ہوتا ہے سورج شام کا گروب ہوتا ہے سورج ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں یا سرسبزے سے محروم ہوتے ہیں لیکن یہ گاؤں والے جو ہوتے ہیں وہ خوش قسمت ہوتے ہیں جو ان لوگوں کا ان نظاروں کا نظارہ کرتے ہیں اور زندگی کو برپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں اور میں یہ چیزیں دیکھ کر میں خود بھی بہت ایکسائٹیوڈ اور بہت مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی میں جتنا بول لوں میں جتنا کہلوں میرے لفظ کم پڑ جائیں گے اور اللہ پاک کی کتنی تعریف کرلوں وہ کم ہیں کیونکہ میرے لفظ تو کچھ بھی نہیں کیا کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ اگر آسمان کے جو ستارے ہیں ان کے برابر یا پھر جو یہ جو سمندر کی سیاہی ہے اللہ پاک کی اگر ہم تعریف لکھنے پر آئے تو اس اسمندر کا جو پانی ہے وہ اگر سیاہی کے طور پر استعمال کیا جائے تو وہ ختم ہو جائے پر اللہ پاک کی تعریف ہم بیان نہیں کر سکتے تو بلکل ایسا ہی ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے موسیقا 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 امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائے گا جو نیو فرینڈس ہیں وہ میرے جانال کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور سار سار کامنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور یہ پیاز کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور میں نے فرسٹ ایم ایسے پیاز لگوئے دیکھیں اس لئے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں تو آپ لوگوں کو میرے آج کا ویلوگ کیسا لگا پلیز کامنٹ کر کے ضرور بتائے گا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور کتنے خوبصورت ہیں اور بڑے بڑے پیاز ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور میں تو بہت انچوائی کر رہے ہوں امید ہے کہ آپ کو بھی میری آج کا ویلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اور مجھے کامنٹ کر کے پر رائے کا اظہار ضرور کریے گا اور ساتھ ساتھ میجے ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں تاکہ تھوڑی حوصلہ حفظائی مل سکے تو بہت محنت سے میں بناتی ہوں آپ کے لئے ویڈیوز تو ہوس لافزائی تو باندینہ گرینیری چیک کریں کتنی خوبصورت ہے یہ خوبصورت سر سبز علاقہ آنکھوں کو بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت سکون محسوس ہو رہا ہے تو ایم سو حبی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو سبھی دکھاؤں پتہ نہیں آج جاتے جاتے پھر آج میرا دل بیمان ہوا بڑا دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس لئے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں آپ کو دکھا رہی ہوں اور جیسے ہی یہ پیاز بلکل تیار ہو جائیں گے تو میں وہ جب ان کو کھیت سے نکالیں گے تو وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو ابھی تھوڑا دیر ہے ان کو لیکن میرا جب بھی میں پوچھوں گی ایچارچو سے جب بھی یہ نکالنے لگے تو یہ دیکھیں مزے مزے کے مروض جو مجھے ملے تھے ادھر سے اور میں بہت ٹی ایسٹی بڑے میٹھے ہیں تو یہ خوبصورت سی یادوں کو ذہن میں سموئے ہوئے اور دل کو خوشی سے برپور یادیں لیے ہوئے اور پھر چل پڑے ہیں گھر کی جانب اور کیونکہ گھوم کر بھی ہم بہت تھگے اور مزے مزے کے مروض بھی ہم نے کھائے تو ابھی ہم چلتے ہیں گھر کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہے کافی دیر سے ہم گھوم رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور میں بہت خوش ہوں ہمیشہ کی طرح میں گرینری دیکھ کے ویسے بھی بہت خوش ہوتی ہوں مجھے بہت اچھے لگتی ہے کیونکہ کافی عرصے کے بعد ایسا خوبصورت سین دیکھنے کو ملتا ہے تو میرا تو دل کرتا ہے کہ یہاں کافی ویزٹ کروں لیکن یہ میں نہیں کر سکتی اس لیے پھر جو بھی یہاں تین چار گھنٹے رکھے آپ لوگ کے ساتھ میں نے ویڈیو شیئر کی آپ لوگ کو سب دکھانے کی کوشش کی یہ خوبصورتی تو یہ دیکھیں اور امید ہے یہ بادل بنے رہے آسمان پر لگتا ہے کہ بارش بھی ہونے والی ہے تو آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور جو نیو ہے وہ میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو مجھے اس کے ساتھ ہی دیں اجازت اپنا دھیر سرا خیال رکھنا اور اپنے رشتوں کا خیال رکھے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھنا میں ہوں آپ کی انسینٹ وی لوگر اور آپ لوگوں سے بہت پیار کرتی ہوں اور آپ لوگ بہت اچھے ہیں آپ لوگ ہمیشہ میری رسپیکٹ کرتے ہیں عزت دیتے ہیں جو مجھے آپ بلکل فیملی کی مند لگتے ہیں اور تینک یو سو مچ میری ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے تینک یو سو مچ اور اپنے خوبصور سے کامنٹس کے لیے اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اپنا دھیر سرا خیال رکھنا جب ملتے ہیں ایک نئے لوگ کے ساتھ پھر تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت فی ایمان اللہ